اسلام علیکم پیارے بچوں کتاب اردو جماعت نرسری کی اگلی ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ کی تصویر ہے اس باغ میں گلاد کے پھول بھی ہے ایک لڑکی ہے جس نے گاجریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور ایک گلہری ہے جو لڑکی سے گاجر لے کر کھا رہی ہے پیارے بچوں گلہری کتنی پیاری ہے اور یہ باغ بھی بہت خوبصورت ہے پیارے بچوں یہ ہے گاف حروف تہجی گاف اور گاف کی آواز ہوتی ہے گ گاف گ اور گاف کے اوپر دو کش ہوتے ہیں گاف گ اور یہ ہے گاف گ کی آدھی شکل پیارے بچوں کہانی کو گھوڑ سے سنیں گل نے اپنے باغ میں گلاف اور گاجریں اگا رکھی تھی ایک دن اسے گملے کے پاس ایک گلہری نظر آئی اس نے گلہری کو کھانے کے لیے گاجر دی گلہری گاجر کھانے لگی جانوروں کا خیال رکھنا اچھی بات ہے تو پیارے بچوں اگر آپ کے گھر میں یا آپ آس پاس کوئی جانور دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اس جانور کو دے سکتے ہیں تو اس کو دیں اور ان جانوروں کا خاص خیال رکھیں پیارے بچوں تصویر کے نام سنیں اور دھوڑائیں گائے گو بی گافگ گائے گافگ گو بی گافگ گائے گافگ گو بی پیارے بچوں گائے اور گو بی کی پہلی آواز ہے گافگ گافگ گائے گافگ گو بی پیارے بچوں ذرا سوچئے اور بتائیے کیا آپ کو گاجرے کھانا پسند ہے جی ہاں کیا آپ جانوروں کا خیال رکھتے ہیں جی ہاں تو پیارے بچوں آپ بھی جانوروں کا خیال رکھا کریں گافگ گ کی آدھی شکل تلاش کر کے دائرہ بنائیں گافگ گافگ پیارے بچوں پلیڈو سے گاجر بنائیں اور بلوک سے گملہ بنائیں پیارے بچوں اب ہم گافگ اور اس کی آدھی شکل لکھنے کی مشک کریں گے اور گافگ کو اس کی آواز کے ساتھ بلند آواز میں پڑھیں گے گافگ 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 پیارے بچوں نکات میں لاکر گاجر کی تصویر کا خاکہ مکمل کریں اور اس میں رنگ بھریں اللہ حافظ پیارے بچوں گافگ گا موسیقی